موسیقی آل پاکستان چیف میسٹر گولڈ آرکی ٹورنامنٹ رنگا رنگ تقریبات کے ساتھ اختتام پذیر ہوا یہ ٹورنامنٹ 23 مارچ کے عزاز میں بلچستان سپورٹس بورڈ کے زیر اعتمام شروع ہوا تھا اس ٹورنامنٹ کے افتتائی و اختتامی تقریب کے مہمان خاص وزیر علیہ بلچستان جام کمال خان تھا اس ٹورنامنٹ میں تقریباً تیرہ ٹیموں نے اسے لیا تھا جس میں نیشنل اور انٹرنیشنل پلئر شامل تھے لیکن فینل تک رسائی وابڈا اور نیشنل بینک نے آسل کی سنسنی خیز مقابلے کے بعد وابڈا کے ٹیم نے فینل کا ٹیٹل اپنے نام کر دیا دوسرے نمبر پر نیشنل بینک تیسرے نمبر پر آرمی کے ٹیم رہا وزیر علیہ بلچستان جام کمال خان نے وینر کے لیے پندرہ لاکھ رنر ٹیم کے لیے دس لاکھ اور تیسرے نمبر پر آنے والے ٹیم کے لیے پانچ لاکھ کا اعلان پہلے سے کیا تھا اس موقع پر وزیر علیہ بلچستان جام کمال خان کا کہنا تاکہ سب سے پہلے تو ہم بلچستان کے لوگ بڑے مشکور ہیں پاکستان کے ان کھلاڑیوں کے جنہوں نے پاکستان کو ریپریزنٹ کیا جو آج بھی پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں پاکستان کی ان ساری ٹیموں کا جن کے اندر پاکستان ٹیم کی ریپریزنٹیشن ہے اور وہ پلئیرز ہیں کہ آپ سب لوگوں نے ادھر آ کے اس بلچستان میں اس پول پاکستان ہاکی ٹورنمنٹ میں شرکت کر کے کوئٹا کو اور بلچستان کو ایک اعزاز دیا اور آپ سب کی آمد سے الحمدللہ ہاکی نے پھر سے بلچستان میں اور کوئٹا میں جان پائی اور سترہ سال بعد اس شہر کے اندر ایک بڑے اچھے اور ایک بڑے اچھے انداز میں جس ٹورنمنٹ کا آغاز ہوا اسی انداز میں آج اپنے خطام کی طرف گیا ہے میں سب سے پہلے تو وابڑا کی ٹیم کو مبارک باد بیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس چیپین شف کو آج جیدا اور ساتھ ساتھ نیشنل بینٹ کی ٹیم کو جنہوں نے از ارنر اپ بہت اچھے کھیل کا مظاہرہ بھی کیا ساتھ ساتھ پاکستان آرمی جنہوں نے تھرڈ پوزیشن آس کی اور اسی طرح سندھ پہ جا برشتان اور باقی سب ٹیموں کو بھی مبارک باد کہ آپ سب کی ایک اچھی کھیل ایک پروفیشنل انداز میں جس کھیل کا مظاہرہ آپ نے کیا نہ صرف اس کھیل کے تبسل سے ہم نے ایک اچھا ماحول دیکھا بلکہ جیو سوپر کے حوالے سے مسلسل آٹھ دن یہ ٹورنمنٹ لائف پوری پاکستان پوری دنیا میں چلی اس حوالے سے بھی ہم جیو سوپر کا بڑا مشکور ہیں کہ پاکستان میں آپ نے جس انداز میں اس پلیئرز کو اور انجز پاکی کو ایک دفعہ پھر سے اجاگر کیا ہے ہمیں سب کو آج کے دن کی نظمت بڑی خوشی ہے کہ آج ہی کے دن پاکستان نے ماضی میں ایک ٹائٹل حاصل کیا جس کو آج ہم نے خوشی سے اسی انداز میں منایا جس انداز میں آج اس فائنل کو منا رہے ہیں خواتین و حضرات سپورٹ سے وہ باوستہ سوسائٹی کے سارے لوگ ہم سب اس بات کو بڑے خاص کر اس گورنمنٹ کے لوگ اس بات کو بڑے قدر سے دیکھتے ہیں کہ جب تک کسی معاشرے میں ایک اچھا فضاء ایک اچھے انداز میں چیزوں کو آگے نہیں لے جائے جا سکتا پبلک کی اندر چیزوں کو پوزیٹیڈی کی ایک ساتھ آگے لانا بڑا مشکل ہے اور کھیل ایک ایسا پیٹ فارم ہے جو نہ صرف کھلاڑیوں کے ایک اچھا موقع فرام کرتا ہے بلکہ آڈینس الیکٹرانک میڈیا کے طرف سرویس انڈسٹری نوجوان بڑے ایک معاشرہ چند دنوں کے اندر ایک بہت اچھی ایکٹیویٹی کا حصہ بن جاتی ہے اور یہی وجہ ہے جس کے حوالے سے میں دعا دوں گا پلوچتان سپورٹس ڈپارٹمنٹ کو خاص کر جناب خالق ازارہ صاحب کو اور ان کی ٹیم جناب عمران گچکی صاحب کو کہ جس محنت سے ان تین سالوں میں وہ ہر سپورٹس کے اندر کوشش کر رہے ہیں چاہے وہ ایونٹ ہو انفرسٹرکچر ہو کھیل کے میدان میں انفرادی لوگ کو ان کی حوصلہ افضائی ہو فائننشل سپورٹ ہو ریکنیشن ہو یہ وہ سارے چیزیں ہیں کہ جب آپ سپورٹسمنٹ کو دیتے ہیں اور اپنے معاشرے میں ایک چیز کو آگے بڑھاتے ہیں تو یقینی طور پر اس کی پوزیٹیویٹی اور اس کے اچھے نتائج ہم آہستہ آہستہ اپنے معاشرے کے اندر بھی دیکھتے ہیں اس کے علاوہ اس تقریب میں بلچستان کے دگر وزراء بھی آئے ہوئے تھے 23 مارچ کے انوان سے سپورٹ بورڈ کے زیر اعتمام کچھ دگر ایونٹ بھی منقب ہوئے تھے ان کیلوں کے وینر اور رنرز کلاریوں کو میکمہ سپورٹس کے مشیر عبدالخالق ازارہ سیکٹری سپورٹس عمران گچکی ڈی جی اسپورٹس درہ بلچ نے ٹرافی دے دی اس ایونٹ کے آرگینیزر اسسسٹن ڈریکٹر و پروگرام ایکٹیویسٹ محمد عاصف لانگو نے سر انجام دی اس وقت تک محمد عاصف لانگو نے اس طرح کے بڑے بڑے تقریبات آرگونیزنگ کر چکا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ خلیل ساجن دول ٹی وی کوئٹرہ بلچستان